سورہ قوف مکی صورت ہے حجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پچاس ہے قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چونتیس ٹھٹی فور ہے اس میں پینتالیس فورٹی فائیو آیات ہیں تین رکوں ہیں تین سو ستاون کلمات ہیں ایک ہزار چار سو چورانوے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قوف حروف مقتعات میں سے ہے جن کے معنی اللہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے اس کی محبوب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں والقرآن المجید عزت والے قرآن کی قسم ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بَلْ عَجِبُوا اَن جَاءَهُمْ مُنذِرُمْ مِنْهُمْ بلکہ انہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت، امانت، صدق، راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں کافر جانتے ہیں یہ آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں امانت دار ہیں، سچے ہیں اور یہ بھی ان کے دل نشی ہے کہ ایسے صفات کا شخص سچا ناصف ہوتا ہے وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو امانت دار ہو، سچا ہو، عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو وہ ناصف ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے اس کے باوجود ان کا سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انذار سے، ڈر سنانے سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں پھر جائیں گے ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيدٌ یہ پلٹنا دور ہے ان کی اس بات کے رد میں اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِّنْهُمْ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے انہیں ان کی جسم کے جو حصے گوشت خون ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں تو ہم ان کو ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے جس میں ان کی اسماں نام اعداد گنتی اور جو کچھ ان میں سے زمین نے کھایا سب ثابت مکتوب اور محفوظ ہے بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا بغیر سوچے سمجھے اور حق سے مراد نبوت ہے جس کے ساتھ روشن موجزات ہیں یا حق سے مراد قرآن مجید فقان حمید ہے بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِيج تو وہ ایک مسترب بے ثبات بات میں ہیں یعنی یہ ایسی بات کہتے ہیں جن میں ان کو قرار نہیں کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کبھی جادوگر کبھی کاہن اور اسی طرح قرآن پاک کو شیر جادو کہانت کہتے ہیں کسی ایک بات پر قرار نہیں اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَائِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا ہم نے اسے کیسا بنایا چشمِ بینہ اور نظرِ اعتبار سے یعنی ایسی نظر سے آسمان کو دیکھا کہ جس سے وہ استدلال کریں سوچیں کہ اس کی پیدائش میں ہماری قدرت کے آثار نمائیہ ہیں نشانیاں واضح ہیں کئی فَبَنَيْنَاهَا ہم نے اسے کیسا بنایا بغیر ستون کے بلند کیا وَزَيَّنَّاهَا اور سمارا کواقب کے روشن اجرام سے روشن ستاروں سے مزین کیا آسمان کو وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ اور اس میں کہیں رخنا نہیں کوئی عیب کوئی کسور نہیں کوئی نقص نہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلایا زمین کو پانی پر پھیلایا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں لنگر ڈالے پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین قائم رہے وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیج اور اس میں ہر بارونک جوڑا اگایا قسم قسم کے میوے پھل درخت پودے سبزیاں اناج تبصیرتوں وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب سوچ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لئے تاکہ اس سے بینائی اور نصیت حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تبصیرہ سوچ اور سمجھ کے لئے بنائیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے بینائی حاصل ہو نصیت حاصل ہو عبرت حاصل ہو ہر رجوع والے بندے کے لئے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بدائے سنات اور عجائب خلقت میں نظر کر کے اس کی طرف رجوع ہو یعنی وہ بندہ جو عبد منیب ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر رب کی قدرت کو سمجھتا ہے اور اس کی عظمت اس کی صفات اس کے افعال کو جانتا ہے اور رب کی طرف وہ رجوع لاتا ہے اس کے لئے اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں یہ مخلوقات بنائیں تاکہ وہ غور و فکر کر کے رب کا قرب پائے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش جس سے ہر چیز کی زندگی اور بہت خیر اور برکت ہے فَاَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِمْ وَحَبَّ الْحَسِيدِ تو اس سے باغ اگائے اور اناج کہ کٹا جاتا ہے ترہ ترہ کا گیوں جو چنا وغیرہ وَنَّقْلَ بَاسِقَاتِلَّهَا تَلُعُ النَّدِيدِ اور خجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابا خجوروں کے لمبے لمبے درخت پیدا کیے جن پر پھل پکتے ہیں رزقا للعباد بندوں کی روزی کے لیے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَدَمْ مَيْتَا اور ہم نے اس سے مردہ شہر زندہ کیے یعنی بارش کی پانی سے مردہ شہر زندہ کیے جس کے نباتات خوشک ہو چکے تھے پھر اس کو سبزہ زار کر دیا کذالک الخروج یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار دیکھ کر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو کذبت قبلہم قوم نوح واسحاب الرس وثمود ان سے پہلے جھتلایا نوح کی قوم اور رس والو اور ثمود نے وعاد وفرعون ویخوان لوٹ اور عاد اور فرعان اور لوٹ کے ہم قوم واسحاب الائکہ اور بن والوں وقوم طبع اور طبع کی قوم نے ان سب نے رسولوں کو جھتلایا رس یہاں پر رس کا لفظ موجود ہے واسحاب الرس سے رس والوں نے جھتلایا رسولوں کو رس ایک کونہ ہے جہاں یہ لوگ ماں اپنے مویشی کے جانوروں کے مقیم تھے اور بتوں کو پوچھتے تھے یہ کونہ زمین میں دھس گیا اور اس کے قریب کی زمین بھی یہ لوگ اور ان کے اموال اس کے ساتھ دھنس گئے یہاں پر قوم نوح اصحاب الرس سمود عاد فرعان حضرت لوٹ علیہ السلام کی قوم اصحاب الائکہ اور قوم طبع کا ذکر ہے تو حضرت صدد افادل فرماتے ہیں ان سب کے تذکرے سور فرقان حجر اور دخان میں گزر چکے کل ان کا ذبر رسول فحق وعید ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا اس میں قریش کو تحدید ہے انہیں ڈرائیا گیا ہے عذاب کی وعد سنائی گئی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ قریش کے کفر سے رنجیدہ نہ ہوں ہم ہمیشہ رسولوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر عذاب کرتے رکھے ہیں اس کے بعد منکرینِ باعث کے انکار کا جواب اشاد ہوتا ہے جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے جو دوبارہ پیدا کرنا ہمیں دشوار ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے پہلی دفعہ کائنات کو بنایا تمہیں بنایا اب ہم تھک گئے دوبارہ نہیں بنا سکتے اس میں منکرینِ باعث کے کمال جہل کا اظہار ہے جو قیامت کے منکر ہیں ان کی جہالت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس بات کو مانتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اور یہ محال ہے یا ناممکن ہے تو ان کا رد کیا جا رہا ہے بلہم فی لبسم من خلق جدید بلکہ وہ نائے بننے سے شبے میں ہیں یعنی موت کے بعد پیدا کیے جانے سے ان کو شبہ ہے اور یہ اس شبے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے خیر و آفیت کے ساتھ الحمدللہ سور قاف کا پہلا رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم